کہ جو لوگ عرص پر آراز پر گھر سے دانے لے کے جاتے ہیں وہ دانے بھی حرام ہیں اور جو لوگ اپنے گھروں سے جانور لے کے جاتے ہیں وہ جانور بھی حرام ہیں اور نارمن لفظ نہیں لکھے یہ مجھے کسی نے کہا تھا جی کہ جو آپ نے کہا ہے کہ گیر میں یہ سور کی طرح حرام ہے یہ کس نے کہا حضور یہ مولانا غلام اللہ صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھیں اگر آپ کو نہ ملے تو یہ میں آپ کو دکھانے کے لئے تھے بڑی زیادتی ہے یہ امت کے ساتھ زیادتی ہے امت حلال پاکیزہ چیزیں کھا رہے ہیں آپ ان کو خنزیر کھلا رہے ہیں یہ زیادتی ہے اگر ہم حق مسئلہ آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے اور پیار سے محبت سے پیش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ آپ شرک بولتے ہوں بھائی ہم شرک نہیں کر رہے ہیں آپ شرک کی تعریف اور تعبیر غلط کرتے ہیں خدا رسول کا واسطہ ہے اب اگر بنیاد پوچھی تو کیا ہے اچھا بنیاد وہ اسی آیت کو بنا رہے ہیں چار چیزوں کو اللہ نے حرام کیا چوتھی چیز ان میں صحیح ہے کہ جس چیز پر غیر خدا کا نام آجے وہ چیز حرام ہوتی ہے لہذا غیرمی منصوب ہے غیر اللہ کی طرف یا کوئی بھی کسی بھی بزرگ کی طرف آپ کو چیز منصوب کرتے تو یہ سب غیر اللہ ہیں تو ان کے ناموں پر جو چیزیں آئیں گی صحیح نہ یہ حرام ہے اچھا یہ دلیل ہیں بڑی زبردست قسم کی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ ایک علمی مسئلہ شیر کر کے ذرا بیک چلنا چاہوں گا یاد رکھئے گا کسی بھی مسئلے کو پرکھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے میں شاید اپنی بات سمجھا نہیں سکا میں پھر بولتا ہوں میں اب آپ کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے پیچھے جانا پڑتا ہے مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ بھئی آپ نے جو ترجمہ کیا اسے میں نہیں مانتا اچھا وہ مجھے کہہ کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ میں نہیں مانتا تو یہ تو شور مچ گیا یہ تو پنجابی میں انہوں کے لیے کروڑا پہ گیا اب اس کا حل کیا ہے حل اس کا یہ ہے کہ کیوں نہ ساڑھے چودہ سو سال میں جتنے پیچھے لوگ ہیں ذرا ہم ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا تو جو چیز میچ ہو جائے اسے قبول کر دیں جو چیز میچ نہ ہو اسے چھوڑ دیں اللہ اکبر میری بات سمجھ آ رہی ہے کیوں جی یہ دیانت داری ہم کر سکتے ہیں کیا میں غلط قدم اٹھانے جا رہا ہوں یا ٹھیک ہے میرا قدم کہ بھئی ہم میچ کرتے ہیں ہم پیچھے چلتے ہیں اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ ذہن کان سے لیا ہے کہتے جی ہم نے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے لوگوں سے یہ ترجمہ لیا ہے اچھا وہ ترجمہ کان سے لیا ہے میں آپ کو وہ بندے بتا رہا ہوں سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اس مفہوم کو بیان کرنے والا جو شخص ہے اس کا نام ہے شاہ رفی الدین اس آیت کے ترجمے میں انہوں نے یہ محنت کی ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام آئے وہ حرام ہے تو اس میں انہوں نے صرف جانور کی قیاد نہیں لگائی وہ کہتے جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آجائے وہ حرام ہوتی ہے یہ اب آپ کے ترجمے میں لکھا ہوا اب ہم پہ تو آپ یہ الزام نہ لگائیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بھئی آپ نے لکھا ہے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اچھا شاہ رفی الدین کے ساتھ پیروی کس نے کی شاہ عبدالقادر نے شاہ عبدالقادر کی پھر پیروی کس نے کی ان کے ساتھ شاہ عبدالعزیز نے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے جب پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے کیا ہے تو کہتے ہیں جی کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے کیا ہے میں نے کہا میں آپ کو اردو زبان میں ایک اور بندہ بھی پیش نہ کروں جسے بھریلی کا تاجدار امام احمد رضا کہتے ہیں دیکھیں آج کے اگر کسی بزرگ کا نام لوں گا لوگ کہیں گے جی آج کے دور کی بات کر رہے ہیں میں تھوڑا سا پیچھے جا کے کیونکہ حضرت بھریلی کا مذہب میں ایک صدیہ آپ کو ایک سو دو سال کے قریب ہو چکے ہیں تو میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں میں آپ کو ایک ہستی پیش کرتا ہوں جو آپ نے ترجمہ کی ہیں لے جی سنیں شاہ عبدالقادر نے جو ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کا اچھا یہ انہوں نے ترجمہ کیا اب غور کریے گا کہ ایک اور آدمی ہے جسے کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے اہل علم ہے جناب مولانا محدودی صاحب یہ ایک پڑے لکھے طبقے میں بڑے فیمس ہیں تو ان کا ترجمہ انہوں نے ترجمہ اسی آیت کا کیا کیا وہ بھی آپ سمات فرمانے محدودی صاحب کہتے ہیں اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو یہ ذرا سلیس اردو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھے پیرائے میں اردو ہے تو انہوں نے یہ کہا بات ان کی بھی وہی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اب یہ جس پر ہے اگر اس سے مراد جانور ہے تو بھی یہ ترجمہ غیر مناسب ہے اور اگر اس سے مراد ہر چیز ہے پھر تو بہت ہی غیر مناسب ہے اچھا میں ایک اور بندہ آپ کو پیش کرتا ہوں اب یہ اہل حدیث اجراء کے امام ہیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں اور جو اللہ کے سوا غیر کے نام سے پکاری ہو اور جو اللہ کے سوا غیر کے نام سے پکاری ہو یعنی جو چیز مفہوم یہ ہے یہ ترجمہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو پیش کیے ابھی میری نظر میں ڈیپٹی نظیر احمد کا ترجمہ ہے ابھی میری نظر میں اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے ابھی میری نظر میں حافظ لکھو کی پنجابی بالے کا ترجمہ ہے اگر میں پیش کروں تو میں کس کس کا ترجمہ پیش کروں میرے پاس وقت نہیں ہے یہاں گفتگوں کے لئے اب ذرا سنیے گا انہوں نے ایک ہی بات کی کہ جس چیز پر اللہ کے سوا نام لیا گیا وہ چیز حرام ہے بریلی کے تاجدار امام محمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا ذرا میں وہ پیش کرتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کہ ترجمہ ہم کس کا مانے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اور وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر زبا کیا گیا اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ کتنا فرق ہے یہاں ہے کہ وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر زبا کیا گیا یعنی زبا کرتے وقت اللہ کے سواب کسی کا نام لے لیں وہ جانور حرام ہو جاتا ہے یہی عقیدہ یہی مسئلہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اب ہم کس کی مانے ہیں ہم اتنی لوگوں کے مانی مدب شاہ رفی الدین کا آپ نے نام لیا عشاء عبدالقادر کا نام لیا عشاء عبدالعزیز کا نام لیا مولانا صلاح اللہ عمد سری کا آپ نے ذکر کیا آپ نے مولانا غلام اللہ پنڈی والے کا ذکر کیا اور دیگر آپ نے مولانا محدودی کا نام لیا آپ نے اشفلی تھانوی کا نام لیا مولوی وحیدزمہ ابی بیرتے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا تو میرے پاس ایک لسٹ ہے ڈپنی نظیر عمد سے لے کر اشفلی تھانوی تک اور بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے میں تراجم آپ کو پیش کروں تو یہاں صبح سے شام ہو جائے لیکن وہ تقریباً گفتگو ایک ہی ہے امام محمد رضا نے فرمایا کہ وہ جانور زبا کرتے وقت جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہوتا ہے یہ ترجمہ آلہ حضرت بریل بھی نے کیا اب دیکھتے ہیں کہ کون صحیح ہیں یہ ٹھیک ہے یعنی بریلی والے صحیح ہیں یا دوسرے ٹھیک نہیں 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 ایسے نہیں مطلب یہ دکھے سے تھوڑا کہنا ہے ہم نے وہ کہیں گے بھی تسی بریل بھی ہو گئی آپ تو بریل بھی کہلواتے ہیں آپ امام محمد رضا کو ماننے والے ہیں آپ تو ان کو کہیں گے کہیں گے میں آپ کی خدمت میں کوئی بندے پیش کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا جب بھی کسی مسئلے میں جگڑا ہو جائے تو ہم کہاں چلیں گے پیچھے چلیں گے کہاں چلیں گے جی لے جی ہم پیچھے چل کے اسی آیت کو دیکھتے ہیں سب سے پہلا حوالہ تفسیر جامعہ البیان التبری المتوفتین سو دس اجری یہ میں سن کے سال بھی بتانا چلوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس سن میں کس بندے نے یہ بات کی ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بندے نے کیا ترجمہ کیا جامعہ البیان المعروف تفسیر تبری المتوفتین سو دس اجری انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے جو امام محمد رضا بریلوی نے ترجمہ کیا ہے اچھا امام رازی تفسیر کبیر میں المتوفت چھے سو چھے ہجری انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے جو بریلی کے تاجدار نے کیا ہے اچھا تفسیر ابن ایک پڑھیں المتوفت سات سو چو ہتر ہجری انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے جو بریلی کے تاجدار نے کیا ہے اچھا تفسیر بیداوی پڑھ لیں چھے سو پچاسی المتوفت چھے سو پچاسی ہجری انہیں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے اچھا تفسیر فیروز آبادی پڑھ لیں المتوفہ 817 حجری انہیں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے تفسیر باہر العلم متوفہ 275 حجری اس تفسیر میں بھی وہی ترجمہ ہے جو بریلی کے تاجدار کا ہے تفسیر معالم التنزیل متوفہ 516 حجری اس تفسیر میں بھی وہی ترجمہ ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے تفسیر مدارک المتوفہ 710 حجری اس تفسیر میں بھی وہی ترجمہ ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے تفسیر خازن متوفہ 725 حجری اس تفسیر میں بھی وہی ترجمہ ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے تفسیر در منصور المتوفہ 911 حجری اس تفسیر میں بھی وہی ترجمہ وہی معنی ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے گیاروی کی نسبت سے گیاروی تفسیر کا حوالہ تفسیر کبیر المتوفہ تین سو ساٹھ امام طبرانی کی اس میں بھی وہی مفہوم ہے جو امام محمد رضا نے کیا ہے میں نے کہا اللہ کے بندوں اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئے تو میں باروی کی نسبت سے ایک باروی شخصیت پیش کرتا ہوں جو کہ آج کے دور سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں حضرت محمود علوسی صاحب روح المعانی المتوفہ بارہ سو ستر ہجری انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے جو بریلی کے تاجدار نے کیا ہے اب بتاؤ کہ سچا کون ہے بریلی والا سچا ہے یا یہ دوسرے سچے ہیں فیصلہ تمہارے چاہتے ہیں